ہائی فرنڈ سواگت آپ کا بینگ ہیلی میں میں ہوں آپ کے ساتھ روہد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹی بی کے علاج کے دوران آپ کو کون کون سی ساؤدھانی بھرتنی چاہیے تو اگر آپ ٹی بی کے محریض ہیں تو میک شور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ساتھی ساتھ چینل سسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے میں کہوں گا کہ ہر طرح کی ٹی بی فیلنے والی نہیں ہوتی صرف لنگس ٹی بی جسے ہم پلمنری ٹی بی کہتے ہیں یہی فیلنے والی ہوتی ہے تو اگر آپ کو لنگس ٹی بی ڈائیگنوز ہوئی ہے تھوڑا سا آپ کو ساؤدھانی بھرتنی چاہیے یہ آگے ہم بات کریں گے لیکن اگر آپ کو لنگس ٹی بی کے علاوہ کوئی دوسری طرح کی ٹی بی ڈائیگنوز ہوئی ہے تو گھبرانی کی بات نہیں ہے یہ فیلنے والی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ دوسری ساؤدھانی ہوتی ہے جو آپ کو بھرتنی چاہیے تاکہ آگے چلنگی کوئی بھی دکت آپ کو نہ ہو اس کے بعد جو ساؤدھانی جو سارے ٹی بی مریضوں کو بھرتنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علاج کے دوران آپ کو دارو سیگرڑ تماکو اس طرح کی جتے بھی خراب عادتیں ہیں ان سے آپ کو دور رہنا ہوگا اگر آپ علاج کی دوران یہ سب اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس سے دوہ کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوہ کام نہ کرے تو جب تک آپ کا علاج چلنا ہے تب تک کوشش کریے گا ویسے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے لیکن خاص طور پر جب تک آپ کی دوہ چلی جب تک آپ کا ٹی بی کا علاج چلنا ہے تب تک ان بری عادتوں سے آپ دور رہنا اس کے بعد جو نیک ترکی ساؤدانی سارے ٹی بی مریضوں کو برتنی وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی دوہ چلی گی تب تک چائے کافی کولڈرنگ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کیفیچین والی چیزیں ہوتی ہیں جتے بیوریجس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایسیڈک والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے دور رہنا کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ایسیڈیٹی بناتی ہیں ٹی بی کے دوہ ہوتی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی یہ ایسیڈیٹی پہلے سے ہی کرتی ہے جن کو نہیں بھی ہوتی ان کو بھی کرتی ہے اور اگر آپ کو پہلے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور یا اگر آپ بہت زیادہ چائے کافی کولڈرنگ یہ ساری چیز اگر آپ بہت زیادہ پیتے ہیں اوپر سے ٹی بی کے دوہ تو آپ کو کھانی پڑے گی تو اس سے جو ایسیڈیٹی ہے یہ بہت حد تک بڑھ جاتی کچھ لوگوں کو ایسیڈ ریفلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریے گا کہ جب تک آپ کی ٹی بی کے دوہ چلی تب تک چائے کافی کولڈرنگ اس طرح کی جتے بھی ڈرنگس ہوتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں مانی گئی ان چیزوں سے یا تو آپ دور رہے یا ایک دم نہ کے برابر کنزیوم کریں تاکہ جو آپ کی ایسیڈیٹی ہے وہ اتنی نہ بڑھ جائے کہ آپ کو یہ problem دینا شروع کرتے ہیں اس کے پاس جو نیکس طرح کا ساؤدانی جو سارے ٹی بی پیشنٹ کو بھرتنی وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی دوہیاں چلے گی جب تک آپ کا کوٹ چلے گا چاہے چھے مہینہ ایک سال یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ٹائپ کی ٹی بی ہے اور کس آرگن میں آپ کا ٹی بی کے پیکٹیز انفیکشن کی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ہے باہر کا کھانا مت کھائے کیونکہ دیکھیں جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ پیٹ لی اچھا نہیں ہوتا ہے liver میں problem کرتا ہے kidney میں problem کرتا ہے تو یہ جو دوہ ہوتی بہت زیادہ hard ہوتی کھا جاتا ہے اس کا جو effect ہوتا ہے آپ کے kidney میں ہوتا ہے آپ کے liver میں ہوتا ہے تو اگر آپ اوپر سے باہر کا کھانا کھائیں گے تو یہ تھوڑا ساپ problem آپ کو بڑھا سکتا ہے یہ زیادہ risk ڈال سکتا ہے آپ کے liver پر یا آپ کے kidney پہ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب تک آپ کی دھویاں چلے گی چھے مہینے چاہے جب تک آپ کے ڈاکٹر نے کھایا تب تک آپ گھر کا کھانا کھائے باہر کا کھانا آپ ڈلکل مت کھائیں اس کے پاس جو ساوڈھانی جو سارے ٹی بی کے مریضوں کو بھرتنی وہ یہ ہے کہ علاج دوران ان کو ایک liver tonic ضرور لینی چاہیے کچھ کیس میں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کے liver پہ ہوتا ہے کچھ cases میں liver میں سوجن بھی آ جاتی ہے کچھ infection بھی ہو جاتا ہے تو ویسے تو آتا نہیں chances کم ہوتے ہیں لیکن اگر possible ہو تو آپ اسے جو ہے liver tonic کو ضرور لیجے گا جب تک آپ کی دھویا چلے گی تب تک آپ اسے لے سکتے تو کوئی بھی دھویا کا side effect آپ کے liver پہ نہیں ہوگا تو جو میں آپ کو liver tonic recommend کروں گا وہ live 52 ڈی ایس سیرپ ہے تو کھانا کھانے کے بعد دو دو چمچ آپ لینا جب تک آپ کی ڈی بی کی دھویا چلے گی ویرس کے بعد جو نیکسر کی ساؤدھانی آپ کو برتنی وہ یہ ہے کہ علاج کے طوران آپ کو اچھی ڈائیٹ لینی یعنی کی پروٹین والی ڈائیٹ لینی تو پروٹین کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے جو best ہوتا ہے وہ non wedge ہوتا ہے آپ chicken mutton fish آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ vegetarian ہے تو پانیر ہو گیا آپ کا جو ڈال ہو گئی آہ soya bean ہو گیا تو یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں ان میں بھرپور مہاترہ میں پروٹین ہوتا ہے تو دھویا تو کام کرتی ہے لیکن بینا ڈائیٹ کے اچھی ڈائیٹ کے دوہ بھی کام نہیں کرتی اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگ کو زیادہ side effect ہوتے وہ لوگ کہیں کہیں ڈائیٹ پہ دھیان نہیں دیتے تو ڈائیٹ آپ کو ایک اچھی لینی ہے بھرپور ڈائیٹ لینی ہے اور پیٹ بھر کے کھانا ہے اور ڈائیٹ کو تھوڑا سا بڑھانا ہے اور ساتھ میں جو ڈوا آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کو کھانی ہے تو ان سارے چیزوں کو اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کی ٹی بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کو کوئی بھی side effect نہیں ہوگا ویرس کے بعد جو نیکس چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ جب تک آپ کا کوڑ سے چلے گا جتنے دن کی دوہ آپ کو بتائی گئی چاہے چھے مہینہ چاہے نو مہینہ چاہے ایک سال دو سال ایک بھی ڈوس آپ کو مس نہیں کرنی اکثر میرے پاس کمنٹ آتا ہے کہ میں نے ڈوس مس کر دی تو ایسا مت ہونے دیجئے آپ ایک الارم لگا آگے رکھیں یا اپنے پریوار میں کسی دوسرے انسان سے یہ آپ کہلوا دیجئے کہ وہ آپ کو یاد دلاتے رہے ایک پٹیگلر ٹائم آپ سیڈ کر لیجئے دوہ کھانے کا اس پٹیگلر ٹائم میں جیسے آپ روز آتے جائیں گے آپ کو خود ہی یاد آنا شروع ہو جائے گا کچھ لوگ کہہ کر رہے ہیں الگ الگ ٹائم چوز کر رہے ہیں آج نو بجے کھا ہی کل صبح کھا رہے ہیں پھر پرسو شام کو کھا رہے ہیں تو ایسا مت کریے ایک ٹائم چوز کریے چاہے مالنگ میں چاہے آفٹرنون میں یا رات کو اسی ٹائم جب تک آپ کا کوٹ چلے گا ایک ہی ٹائم میں کھانا تو ایک ٹائم میں آپ کھائیں گے تو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور دوہ بھولنے کی جو پروبلم ہے یہ بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اس کے پاس جو نیکسر کی سعودانی اور جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ بینہ ڈاکٹر کے کہے آپ کو دوہ کو بند نہیں کرنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک مہینے دوہ کھاتے ہیں دو مہینے کھاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ دو مہینے بعد جو بھی ٹی بی سے جڑے لکچن تھے جیسی کھانسی تھی وہ پوری طرح سے چلے جاتی ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ اب تو ہم ٹھیک ہو گئے آپ کیوں دوہ کھائے تو صحیح مہینے میں دیکھا جائے ٹی بی دو مہینے میں ٹھیک نہیں ہوتی یہ مہینے دوہ کھانے کے بعد ہی پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے تو اپنے من سے دوہ کو بیچ میں آپ مچ ہونا نہیں تو ٹی بی کا جو بیکٹیریا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا اور ٹی بی ایم ڈی آر بھی ہو سکتی ہے تو اس کیسز میں چھے کی جگہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے دو سال تک علاج کرنا پڑے دو سال تک دوہ کھانا پڑے تو ایسا نہ ہو جتنا ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے اگر چھے مہینے تک آپ کو کہا گیا ہے دوہ کھانے کو تو منیمم چھے مہینے آپ دوہ ضرور کھانا تو ایسے آپ اگر کریں گے تو ٹی بی بھی ٹھیک ہوگی اور دوبارہ ہونے کا چانس نہ کے برابر رہ جائے گا اس کے بعد جو نیکسر کی ساؤدھانی جو آپ کو برتنی ہو یہ ہے کہ ٹی بی سے ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد اس چیز کو آپ کو جہاں رکھنا ہے کہ ایسی ایریا میں یا بھیڑ بھاڑ والی جو ایریا ہوتی وہاں آپ مجھ جائے جہاں پہ لوگ بیمار زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ کیا پتہ کسی کو پلمینری ٹی بی ہو اور اس کا بیکٹیریا باہر آنا شروع ہو جائے تو کوشش کریے گا کہ ٹھیک ہونے کے بعد تھوڑی ساؤدھانیاں بڑھتے ادھو دھر مجھ جائے خاص طور پر جیتے بھی بھیڑ بھاڑ والی علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ جانے سے بچے اور پھر بھی اگر مجبوری اگر ہو جاتی تو اس کنڈیشن میں آپ کو ماسک ضرور لگائے اور تھوڑا سا سوشل ڈسٹنسنگ کا آپ کو ضرور فکبال کرنا چاہیے اس کے پاس جو نیستر کی ساؤدھانیاں کو برتنی ہو یہ ہے کہ ٹی بی سے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو اپنے ڈائیٹ پر دھیان رکھنا ہے اپنے اور ہیلتھ کو صدحاننا ہے اگر آپ کو ٹی بی کے علاوہ کوئی اور بھی طرح کی بیماری اس کا آپ کو علاج کرنا ہے اور ڈائیٹ تو آپ کو اچھی رکھنا ہے تاکہ آگے جنگے آپ کا ڈاؤن نہ ہو کیونکہ جو ٹی بی کے بیکٹیریہ ہے یہ انہی لوگ پر ہاوی ہوتا ہے جن کا ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک بار آپ کا ڈاؤن پہلی ہو چکا ہے تب ہی آپ کو ٹی بی ہوا ہے لیکن آگے کوشش آپ کو یہی کرنی کی ایمیون سسٹم آپ کا ڈاؤن نہ ہو تاکہ ٹی بی کا بیکٹیریہ آپ کو دوبارہ جگڑ نہ سکے تو فائنلی یہ کچھ ساؤن ہی تھی جو آپ کو برتنی چیئے ٹی بی گلاج کے دوران اور ٹی بی سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چیلنج